امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اللہ کے پر برکت نام سے آج میں بنانے لگی ہوں تین ریسپی کے لیے میں نے آٹا لیا اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ایک ہی آٹے سے نان پراتھا اور پوری پوری ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کی روٹی بھی بنا سکتے ہیں سچا لیے سٹارٹ کرتے ہیں پھر ریسپی کو میں نے یہاں پہ 2 ڈھا فال ویڈ فلوڑ لے لیا اس کو کیک فلوڑ بھی بولا جاتا ہے سفیہ آٹا بھی بولتے ہیں کچھ لوگ وائٹ فلوڑ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ ہی ہے اس کے اندر میں 1 ڈی سپون جو ہے نا سولٹ ایڈ کر دوں گی 1 ڈھا 합니다 1 ڈھا فال ویڈ ایڈ کر دیا اس میں بیکنگ پاؤڈر میں 30 ڑے ایڈ کرو یں آئیڈ کریں کا انتائف اور 60 ڑے ایڈ کریں کھٹاہ بھی ایڈ کریں ہم بڑھ بشک کچھ بھی ملک سکتے ہیں اب ہمیں اس کے ساتھ پانی کی ضرورت ہے پانی جو ہے نا ہم اس میں آپ چاہیں تو سادہ پانی ہی ایڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے گرم دودھ ڈالنا ہے یا گرم پانی ڈالنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے نورمل جو ہے نا وارٹر لیا تو روم تیمبریچر پر ہے تو میں اسی کو یوز کروں گی تو اس کے ساتھ جو نا ہم گون لیں گے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے تو تھوڑا تھوڑا ہم نے پانی ڈالتے جانا ہے اور اس کو ہم نے گونتے جانا ہے تو آٹا ہم نے بلکل نہ سخت گوننا ہے اور نہ ہی اتنا نرم ہونا چاہیے تو چلیں اس کو جوانا ہم دن کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر آٹھا جو میں نے ہاف دن کر لیا ہوگا ہے تو اس کو میں ابھی رکھ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تھاکہ ہمارا آٹا جو نا چھے سے بائز ہو جائے تو اس کو میں رکھ دوں گی یہ پھولے گا نہیں بلکل بھی جیسے ہم کھمیر ہو لی ڈوب ناتے نہیں اس کی طرح نہیں ٹھولے گا لیکن یہ بہتر ہو جائے گا پہلے سے تو اس کو ملکل بھی جسے ہی چھوڑ دوں گے اور اس کے بعد میں اس کو دوبارہ سے جنہیں فائنل ڈن کروں گی اچھا تو آٹھا جو ہمارا ڈن ہو چکا ہے میں نے دس منٹ کے بعد جو ہمارا اس کو تھوڑا سا گونڈا اور اس کو میں نے کنٹینر میں لگا دیا تو ابھی اس کو میں رکھ دوں گی تقریباً آ دے گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں اس کی آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں پراتھے روٹی نان اور پوریا اچھا تو فرنٹس آٹھا جو ہمارا رائز ہو چکا یہ نان پہلے والا پراثین میں نے اور کو سین گھتا چاہتا ہے پراثین پراثین میں نے اچھا کیا یہاں پہلے چیک کر سکتے ہیں اور یہ پوری کا پیڑا پھنچا ہے اس کوو کچھیں بیل کر دائم میں نے پہلے پیں پراثین میں اپنے پہلے میں پہلے خرمانز اللے ہوں کرتے ہیں جان ، ان کو پہلے یہ پہلے ہو supporting جانی ہے پیان میں پیان بھی گرم ہو چکے اس میں ڈال دیں گے نان کو آپ پتلا اس کو موٹا جسنا بھی آپ اپنا جاتے ہیں آپ اس نہ کر سکتے ہیں اس کو تو پراثہ دیکھیں ہمارا ریڈی ہو چکے تقریبا یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کو کلر آیا اور کتنا اچھا بنا ہے بہت ہی سوفٹ بنے گا اگر آپ چاہیں تو اس میں گھی بھی use کر سکتے ہیں میں نے اس میں آئیڈ کیا اور نام جو ہے وہ بھی ہمارا تقریبا یہ دیکھیں بننا سٹارٹ ہو گیا میں نے اس کو چینج کر دی تھی اس کی سائیڈ تو اب یہ ہو رہا ہے تو پوری جو ہے ہم نے پوری کے لئے ڈال رکھ دیا ہمارا نان بھی ریڈی ہو چکا ہے پراثہ بھی ریڈی ہو گئے یہاں پہ میں نے پوری بیر لی ہوئی ہے اگر آپ اس کو چاہیں تو تھوڑا سور پتلا کر سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ پتلا کریں گے تو یہ ہماری اکڑ جائے گی تو ہمیں موٹا ہی رکھنا ہے اویل جب ہمارا تھوڑا سا لائٹ گرم ہوئے تو اس کو ہم نے تیز گرم کر کے پوری کو ایڈ کرنا ہے مرنہ پوری جو ہے ہماری اکڑ جائے گی اس کے اندر تو اس کو ہم گرم تھوڑا سا کر لیتے ہیں اور پوری کو ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تو جو ہے گرم ہو چکے ہمارا اس کے اندر ہم پوری کو ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے اور اس کو ہم نے سا ساتھ ہلانا ہے تاکہ ہماری پوری جو ہے دونوں سائٹ سے پکھے اچھے سے تو یہ دیکھیں اویل ابھی فول تیز گرم نہیں ہوا تھا اس کو ہم نے فول تیز گرم کرنا ہے اور اس طریقے سے جب ہم پوریاں فرائی کرتے ہیں تو ہمارا آٹا سوری اویل جو ہے اویل جو ہے بلکل بھی کالا نہیں ہوتا میں نے پہلے بھی بنایا ہے کتن ساری میں نے بنایا تھا تو اویل میرا کالا نہیں ہوا تھا بلکل بھی تو آپ نے بھی اسی میتھر سے جو نا ٹرائی کرنا ہے ان کو تو فرنڈس آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پوری یہ دیکھیں کتنی ہی سوفٹ بنی ہے پوری بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے نان کو بھی بینے دیکھیں پہلے سے بنا کے رکھا گا نان بھی ابھی تک نرم ہی ہے اور اس کو آپ موٹا کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں میں نے اس کو پتلا بنائے کیونکہ میں پتلا ہی کھاتی ہوں اور پراتھا بھی دیکھیں ہمارا کتنا اچھا سوف بنائے اور بالوالا بنائے یہ دیکھیں بہت اچھا نا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک لپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ